نمسکر آج ہو گیا اچھا ہے مارچ شکروار آج کی سبھی دس بڑی خبریں لے کر کے آپ کے سامنے ہاتھ جی رہوں اور سب سے پہلے خبر کی شروعات کرتے ہیں مدیہ پردیس سے جیاں دوستو کرسی کی آس پاور کی پیاس جانیے کمالات سے کیوں روٹے ہیں چار ساتھی ودایق جی ہاں دوستو کمالات کے چار کنگریسی ودایق اس کے علاوہ ایس پی بی ایس پی نردلیہ سائی ٹوٹل دس ودایق کنگریس کے کنگریس سرکار سے کمالات سرکار سے کافی کھپا ہیں کنگریس کے تین اور ایک نردلیہ ودایق بی جی پی کی قبجے میں فلال موجود بتایا جا رہا ہے اور ان میں سے ایک کنگریسی ودایق نے اپنے منتری پد سے استیفاہ بھی سوپ دیا ہے مدیہ پردیش کی راجنیتی میں سیاسی ڈرامے میں چھے ودایقوں کے واپس لوٹنے سے پھلال کمالات سرکار پر جو سنکڑ تھا وہ چھنٹ گیا ہے ایک طرح ایسے لیکن جس طرح ایسے چار ودایق ابھی بی جی پی کھیمے میں کڑے ہیں اس سے کنگریس پارٹی میں کافی گمہ سان ہے وہ مچا ہوا ہے سندیا کھیمے نے ایک طرح ایسے جو مدیہ پردیش کی کمالات سرکار میں گمہ سان مچا کر کے رکھ دیا ہے کانگریس کی آس پاور کی پیاس یعنی کل ملا کر کے کمالات کی اب جو پاور ہے وہ ان کے ہاتھوں سے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے سندیا کھیمے کے بیش سے زیادہ ودایقوں نے کمالات سرکار کے خلاف مورچا کھول دیا ہے اگلی بڑی خبر کی طرف بڑے ہیں تو ایم پی کی راجنیتی میں نیا موڈ آ چکا یعنی ایس پی بی ایس پی جن ودایقوں کو ایک طرح سے ہوسٹ ریڈنگ کا آروپ بی جی پی پردیش سنگھ نے لگایا تھا ان ودایقوں نے اب میڈیا کے سامنے آ کر کے سپسٹ بول دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم نے ہمیں کوئی بی جی پی نے خریدا ہو ہوسٹ ریڈنگ کی ہو اور ایس بی ایس پی ایم ایل ایس پسٹ بول دیا ہے کہ جانا چاہوں تو آپ کون ہے روکنے والے یعنی بی جی پی کے ساتھ جانا چاہوں تو اس طرح کی بات بی ایس پی ایم ایل ای اب تک بول چکی ہیں اسے سپسٹ ہو چکا ہے کہ شیوراز سنگھ چوہان اور بی جی پی پر صرف اور صرف کمالات اور دک وی جی سنگھ کی جوڑی نے آروپ ہی لگائے تھے اگلی بڑی خبر کی طرف پڑھیں تو مدیہ پردیش میں اٹھا پٹک کے بعد اب گائلوت کے بینیٹ میں پھیر بدل کی اٹکلیں ہیں وہ تیج ہو گئی ہے جی ہاں دوستو راجستان کی گائلوت سرکار میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے منتری منڈل میں ناراض بھی دائکوں کی ہو سکتی ہے انٹری جی ہاں مدیہ پردیش میں کمالات سرکار میں اٹھا پٹک کے بعد راجستان کی گائلوت سرکار اب منتری منڈل میں بڑا پھیر بدل ہے وہ کر سکتی ہے صوبے کے مکہ منتری ایسو گائلوت کی راجپال کل راجمیسر سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور اب پھر بدل کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے تین دنوں تک اپنے راجمی کا اکرم پر جا رہے تھے راجپال جو انہوں نے کینسل کر دیا ہے اس کا موٹا موٹا سنکیت مل چکا ہے کہ کمال جو گائلوت سرکار ہے اس کے خلاف نشطی طور پر جو سچن پائلیٹ ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور جو مدیہ پردیس میں ہو رہا ہے وہی سیم ٹو سیم اب راجستان میں بھی ہو رہا ہے راجستان کی کانگریس گٹباجی بھی اب چار دیواری سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ چکی ہے سچن پائلیٹ موکہ منتری ایسو گائلوت کے خلاف کئی طرح سے بیان دے چکے ہیں کئی طرح سے انہوں نے سی ایم کے خلاف سڑکوں پر اترنے کا آگاز کر دیا اگلے بڑی خبر کی طرح بڑھیں تو پائلیٹ کھیمے کے منتریوں کی ہو سکتی ہے چھوٹی جی ہاں دوستو راجستان میں سی ایم گائلوت اپنے مکہ منتری جو مکہ منتری سچن پائلیٹ کے بیچ ہے وہ چل رہے جگڑے کے بیچ منتری منڈل میں پھر بدل کی خبر کی وجہ سے کانگریس میں اٹکلوں کا بازار گرم ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سچن پائلیٹ کے کھیمے کے کچھ منتریوں کی چھوٹی ہو سکتی ہے اور سی ایم سے جو ناراض ہیں ان ویدائکوں کی سرکار میں انٹری ہو سکتی ہے اس طرح کا انمان مکہ منتری اور ڈپٹی سی ایم یعنی اپ مکہ منتری سچن پائلیٹ کے بیچ ہوئے جگڑے کے بیچ لگایا جا رہا ہے کل ملا کر کے اب سچن پائلیٹ کھیمے کے جتنے بھی ویدائک ہیں ان کو منتری منڈل سے باہر کر دیا جائے گا کیونکہ اسوک گائلوت اور سچن پائلیٹ کے بیچ میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے راجستان کی کانگریس بھی ایک طرح سے بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے اور بڑے سنکیت جو مدیہ پردیش کے بعد راجستان سے ملنے شروع ہو چکے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں نشطی طور پر گائلوت سرکار ہے وہ سچن پائلیٹ ہی گروا دیں گے اگلی بڑی خبر کی طرف بڑے ہیں تو جو راجستان اولاورسٹی پرسیم گائلوت کے نردیش آئے ہیں کہ کسانوں کے نقصان کا سروے کرد انہیں معاوضہ دیا جائے گا جس طرح سے کل کافی اولاورسٹی راجستان کے اندر ہوئی تھی کل برسات بھی ہوئی تھی اولاورسٹی بھی ہوئی تھی اسی کو لیتے ہوئے اسو گائلوت نے یہ نردیش تو دیئے ہیں لیکن پہلے بھی اس طرح کہ کئی نردیش دے دیئے گئے تھے گائلوت سرکار کی طرف سے ان پر بھی کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی ایسے میں نہیں لگ رہا بلکل بھی کہ گائلوت سرکار کسانوں کو اولاورسٹی کے نقصان کا کسی طرح کا معاوجہ دے گی جس طرح سے کسان کرجمافی کا وعدہ راجستان میں گائلوت نے کیا تھا لیکن اس پر بھی گائلوت نے کسانوں کی کچھ بھی نہیں سنی اگلی بڑی خبر کی طرف بڑھیں تو کونگریس کے ساتھ سانسد پورے ستر کے لیے لوگ سبا سے نلمبت کر دیئے گئے ہیں سباپتی سے انہوں نے جو لیٹرستے وہ چھنے تھے نلمبت ہونے والے سانسدوں میں گورو گوگوئی ٹین پرجاپن سباپتی کے پتر چھینے پر ساتوں سانسدوں پر کاروائی ہوئی ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے جو سرکار کا فیصلہ ہے کہ سانسد کے بجٹ ستر کا دوسرا چرن اب تک انگامے دار رائے ویپکس نے دلی انساء کو لے کر سانسد کے دونوں سدنوں میں جم کر انگامہ کیا تھا اور اسی کو لے کر کے ان سبھی ساتوں سانسدوں کو جو ایک طرح سے نلمبت ہے وہ کر دیا گیا ہے لیکن کتنے لمبت ٹائم تک یہ سات دن تک پھلا سات دن تک ہے لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس طرح ہے کہ سنکیت بھی مل چکے ہیں جس طرح ایسے کونگریس کے جو ایمپی تھے انہوں نے گنڈا گردی کی تھی اسی کا پرنام ہے اگلی بڑی خبر کے طرف بڑھے ہیں تو مہاراشترا کے اندر مسلم ارکشن پر مہاراشترا سرکار کا یوٹرن ہے یعنی کہ ادھا بول چکے ہیں کہ ایسا کسی طرح کا کوئی پرستاو نہیں لیا گیا ہے مہاراشترا میں سیپسے نائن سیپی اور کونگریس کی گھٹ بندن سرکار کے بطر متبید ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا ہے مسلمان کو پانچ پرسنٹ مسلم ارکشن پر سیم ادھاو تھاکرے نے یہ کہتے ہوئے اس مدے سے ورام لگا دیا ہے کہ سرکار کے پاس ایسا کوئی پرستاو ہی نہیں آیا ہے ارکشن کے مدے پر وپکس نے بھی نیسانے پر لیا ہے وپکس کو بھی ادھاو تھاکرے نے بھی نیسانے پر لیا ہے مہاراشترا میں سیپسے نائن سیپی اور کونگریس کی گھٹ بندن سرکار کے بطر متبید ایک بار پھر سے کھل کر سامنے آتا ہوا سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے پچھلے کئی دنوں سے ادھاو سرکار کے اندر کا پیدا گھٹ بندن سرکار کے ودائکوں میں مچا ہوا تھا کبھی سی اے ان پی آر کو لے کر کے اب مسلم کرن کی جو مسلم آرکشن ہے جو پانچ پرسنٹ مسلم کوٹا ہے اس کے لیے اب ادھاو تھاکرے نے ایک طرح سے بول دیا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی پرستاو نہیں آیا ہے حالانکہ جو نواب ملک آرکشنٹ کے نیتہ ہیں انہوں نے ایک طرح سے پانچ پرسنٹ مسلموں کو آرکشن دینے کے لیے ودائک ہے لانے کی بات جرور کہی تھی لیکن ادھاو تھاکرے اس کو نکار رہے ہیں سرکاری 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 پانچ پرسنٹ آرکشنٹ دینے چاہتے ہیں اگلی بڑی خبر کے طرف بڑے ہیں تو شیف سہنا کے مقبطر سامنا کی نئی سمپادک اب رسمی ادھاو تھاکرے کی پتنی بن چکی ہے ادھاو تھاکرے کے سی ام بننے کے بعد سمپادک پدھ ہے وہ خالی پڑا تھا مہاراشترا کے مکہ منتری اور شیف سینہ پرمک ادھاو تھاکرے کی پتنی رسمی ادھاو تھاکرے اب پارٹی مکپتر سامنا کی سمپادک ہوں گی سامنا کی ستاپنا 23 جنوری 1988 کو بال تھاکرے نے کی تھی اور ویس کے ستاپک اور سندہ سمپادک بنے تھے اسی بیچ اب ادھاو تھاکرے کی پتنی رسمی تھاکرے اب اس کی نئی وفتاک بڑھنے والی ہے سامنا جو ایک شیف سینہ کا مکپتر ہے جو نشطی طور پروس میں جو مہاراشترا کے اندر سرکار کے انترکت جو کام ہوتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو شیف سینہ کے سیدانتوں اور شیف سینہ کے انتوک سیدانتوں کو لے کر کے اس میں چرچہ ہے وہ سامنا کے اندر ہوتی ہے جس کا جو رسمی اب اس کی مکھیا بنیں گی اگلی بڑی خبر کے طرف بڑھیں تو یس بینک پر آر بھائی نے جو سکنجا کس دیا ہے صرف پچاس ہزار روپے نکال سکتے ہیں ان کے گراہک یس بینک کے گراہک ایک مہینے تک صرف پچاس ہزار روپے ہی نکال پائیں گے اگر آپ یس بینک کے گراہک ہیں تو آپ کے لیے ایک بوری خبر ہے اور یہ یہی کہ آر بی آئی نے وہ اب آدیس دے دیا ہے کہ یس بینک کے گرائیکوں کو ایک مہنے میں صرف پچاس ہزار روپے ہی نکالے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ پچاس ہزار سے زیادہ روپے ہے وہ یس بینک کے گرائیک نہیں نکال پائیں گے اگلی بڑی خبر کی طرف بڑھیں تو دلی انسا میں سرینڈر کے لیے پہنچے تاہیر حسین کو کورٹ کی پارکنگ سے ہی پولیس نے دبوچ لیا دلی انسا سے جڑے تین معاملوں میں آروپی پارکنگ سے تاہیر حسین کو دلی پولیس کی کرائیم برانچ ٹیم نے گرپدار کر لیا ہے دراصل تاہیر نے آج راؤز ایوینیو کورٹ میں سرینڈر جی لگائی تھی اس پر جج نے کہا تھا کہ اس پر سنوائی ہے وہ جوڈیسن کی نہیں بنتی ہے اسی بیچ تاہیر حسین کو گرپدار اب کرائیم برانچ دوارہ کر لیا گیا اور بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ساہین باغ بھی اب بریانی نہیں ملنے کی وجہ سے کھالی ہو گیا ہے ساہین باغ میں بھی لگ بگ دس بارہ مہلائیں ہی وہاں پر ہے پھلال وہاں پر جو پھری کی بریانی بند ہوئی تو اس کے بعد نشطی طور پر جو وہاں پر جو مہلائیں تھیں موجود وہ آنا بند ہو چکی ہیں پھلال جو سبھی بڑی خبریں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو پسند آئی ہو تو لائک جرور کر دیجئے گا ویڈیو کو ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہماری یہ اس طرح ہے کہ پہلی ہی ویڈیو ہے اس وجہ سے کچھ خامیاں اس ویڈیو کے اندر موجود ہے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اچھی کوالٹی ہے وہ ملتی رہے گی اب بھی کے لیے اب اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائن جائے بھارت